اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ سمسکر آپ کی عدالت میں آپ کا سواگت ہے آپ کی عدالت میں آج پیش کریں گے ایک ایسی شخصیت کو جو ایک مندر کے مہنت ہیں سادو ہیں لوگ سوا کے ممبر ہیں لیکن اپنے بیانوں سے اپنے کارناموں سے ہمیشہ خبروں میں بنے رہتے ہیں آپ ان کے بارے میں اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں انہیں ٹی وی چینز پر دیکھتے رہتے ہیں آج ان سے ان کے کام کی ان کے بیانوں سے صفائی مانگیں گے پلیز ویلکم مہنت آدیتنات گورکپور کے ایم پی آدیتنات پر ہم آج کا مقدمہ چلائیں اس سے پہلے آمد کر رہا ہوں آپ کے عدالت میں آج کے اس مقدمے کے لیے ہمارے جج ہیں ہندوستان ٹائمز کے ایسیو سیٹ ایڈیٹر وینوٹ شرما مقدمہ شروع کرنے سے پہلے آج کے جج وینوٹ شرما کے زادہ چاہیں گے آج کے کاروائی شروع کرنے کے لیے عدالت کی کاروائی شروع کیجئے اور اس سے پہلے کے الزامات اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں میں سوال پوچھوں مہنت آدیتنات سے ایک نظر ڈالیں گے مہنت آدیتنات کے پولٹیکل کلیت یوگی آدیت تینات اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کا سب سے زیادہ چرچت چہرہ ہیں یوگی آدیت تینات کو بی جے پی نے یو پی میں آنے والے بائی الیکشن کی ذمہ داری سونپی ہے یوگی آدیت تینات چھبیس سال کی عمر میں پہلی بار گورک پر سے لوگ سبھا کا چناؤ جیتے اس کے بعد سے یوگی آدیت تینات پانچ بار لگاتار اسی سیٹ سے چناؤ جیت چکے ہیں یوگی آدیت تینات مشہور گورک نات مندر کے مہنت ہیں گڑھوال وشوہ ودیالائے کے سائنس گراجویٹ یوگی آدیت تینات چوبیس شکشہ سنستھائیں چلاتے ہیں یوگی آدیت تینات دھارمک پروچن کرتے ہیں گوہ ہتیا کے خلاف کیمپین چلاتے ہیں اور ہندو دھوکا کھل کر پرچار کرتے ہیں آج کل یوگی آدیت تینات چرچہ میں ہیں لب جہاد کے خلاف اپنے بیانوں کو لے کر آپ کی عدالت میں گورک پر کے سانسد یوگی آدیت تینات اپنی پیروی خود کریں گے مقدمہ شروع ہوتا ہے آپ کی عدالت میں پہلا الزام یوگی آدیت تینات آپ کی عدالت میں یوگی آدیت تینات پر آروپ ہے کہ یہ پیار کرنے والوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں یوگی جی مجھے تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے کہ ایک یوگی سے ایک مہن سے میں پیار محبت عشق کی بات کر رہا ہوں لیکن کس معاملہ ہی ایسا ہے یوگی آدیت تینات پیار محبت پر پابندی لگنا چاہتے ہیں آپ نے لب جہاد کا سوال اٹھایا ہے ہاں لب جہاد کے خلاف میں پچھلے دس سورسوں سے بولا ہوں یہ ہوتا چاہیے لب جہادی ہوتا دیجئے دیکھیں لب جہاد اس دیس کے خلاف اس دیس کی سنسکرتی کے خلاف ایک انترازتی ساجیس ہے اور اس ساجیس کو کیول میں نہیں بولنا ہوں اترپردیس ہائی کورٹ نے دوہجار چھے میں اترپردیس کی سرکار کو ایک نردیس زاری کیا تھا کہ اترپردیس کے اندر بڑی تیجی کے ساتھ ہندو بالکاؤں کا افرہن کیوں ہو رہا ہے ایک کیول اترپردیس تک سیمیت نہیں تھا دوہجار نو میں کیرال ہائی کورٹ نے بھی اس سمند میں وہاں کی سرکار کو ایک نردیس زاری کیا کہ چار ورس میں پانچ ہزار سے ہندو بالکاؤں کا افرہن ہونا آخر یہ سب کیا ہے کرناٹک ہائی کورٹ نے اس سمند میں آدیس زاری کیا تھا کہ آخر اس کی سی ایڈی جانچ کیوں نہیں کرا دی جاتی ہے کہ اچانک ہندو بالکاؤں کیوں ان کا افرہن ہو جارہا ہے کہاں گائب ہو جارہی ہیں کیول یہ دو لوگوں کا آپسی پریم ہوتا تو کوئی بات نہیں کریں آپسی سہمتی سے ہو تو ٹھیک لیکن چل چھدم کی آدھار پر نہیں دھوکے کی آدھار پر نہیں جو رانچی میں ہوا جو میرٹ میں ہوا جو ہریانہ میں ہوا اگر اس پرکار کی کسی بھی دوست پربرتی کو جہاد کے نام پر ہندوستان میں تھوپنے کا پریاس ہوگا تو ہم اسے کسی بستیتے میں سویکار نہیں کریں گے یوگی یہ کچھ عجیب بات نہیں ہے کہ اگر ہندو لڑکی مسلمان لڑکے کے ساتھ بھاگ جائے تو لب جہاد اور اگر کسی مسلم لڑکی سے ہندو لڑکا شادی کر لے تو زندہ بات کہتے ہیں یہ ڈبل سٹینڈرڈ چاہتے ہیں ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے ہندو لڑکے کے ساتھ کوئی مسلم لڑکی جاتی ہے تو اپنی سامجھک سرکسہ کے ناتے جاتی ہے اس بات کو لے کر کے جاتی ہے کہ وہاں ہندو لڑکا اس لڑکی کو لے کے جا رہا ہے تو ایک سادی کے اپنے برد کو نبھائے گا اس کی سامجھک سرکسہ کی گارنٹی دیتا ہے کیا اسلام اس بات کی گارنٹی دیتا ہے نہیں وہاں وہاں ان کے ساتھ وہاں پر جو ہو رہا اس کے پیچھے تو بہت بڑا انتراشتیہ گروہ کام کر رہا ہے لب جہاد کے نام پر اس پر پیکج گھوشت ہوئے ہیں ہندو بالکاو کا اوفرن ہونا اس کے ساتھ جورن دوسکرم کرنا اس کی جندگی کو برباد کر دینا اس کے الگ الگ پیکج گھوشت ہیں اور یہ دھوکے کے نام پر آخر کیوں اپنا پورا نام نہیں بتاتی ہو پہلے سے اپنا صحیح نام بتائیے کیوں آپ گڑڈو پپو اور نام پر بیوکو پنا رہے ہیں سمجھتے ہیں صحیح نام سے سامنے آئیے ہمیں اپتیس بات پر نہیں اپتیس بات پر ہے کہ لب جہاد دیش کے خلاب انتراشتیہ ساجیس ہے اور میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں سن دوہجار دس میں کیرل کے کومنیسٹ مکھے منتری ویس اچھتنندن نے بھی اس بات کو کہا تھا کہ کیرل میں لب جہاد کیرل کو مسلم میجورٹی کا سٹیٹ بنانے کے ایک ساجیس کا حصہ ہے ایک سامنے بادی مکھے منتری اس بات کو کہتا ہے تو آپ لوگ برانی مانتے ہیں میں کہتا ہوں تو آپ کو برا لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس پر عوض سے آتما منتھن ہونا چاہیے برا اس لئے لگ رہا ہے برا اس لئے لگ رہا ہے کیونکہ جو لوگ پیار محبت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کبھی دھرم آڑے نہیں آتا وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا نہ عمر کی سیمہ ہو نہ دھرم کا ہو بندھن جب پیار کرے کوئی تو دیکھے کیول من تو اس نے دھرم کان بیچ میں آ گیا میں نے کہا نا کہ آپ سے سیمتی سے ہو کوئی بات نہیں لیکن چل سے کیوں دھوکے سے کیوں میں نے دارو لوروم کے استادوں سے پوچھا وہاں کے جو مولوی صاحب ہیں انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کا آپ سے رشتہ ہے دو چار پانچ ایسے کیسز ہیں اس کو مذہب کے نام پر نفرت کی آگ میں بدل دینا اس کے لیے یوگی جی زہر اگلے یہ ٹھیک نہیں ہے ان مولوی سے اس بات کو بھی کہنا چاہے کہ مسلم لڑکی جب بھاگتی ہے کسی اندو لڑکے کے ساتھ تب بھی ان کو آپتی نہیں ہونی چاہیے تب بھی ان کو اس کے بارے میں فتوہ جاری کرنا چاہیے اچھا ہوتا دیووند فتوہ جاری کرتا آئی ایس آئیس جو کس عراق میں کر رہا ہے سیریہ میں کر رہا ہے اس کے خلاب یہ فتوہ جاری کرتے کسیمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں فتوہ جاری کرتے اچھا ہوتا پورے دیس کے اندر کیوں نہیں ایک یونیفارم سیویل کوٹ لگا دیتے ہیں ہم تو بہت دنوں سے یعنی ایسا دربا کے پونستیتی ہے کہ اس دیس کا بہت سنکیق سماج کہہ رہا ہے کہ اس دیس کے اندر اپنے لیب اسے صدیقاروں کی مانگ نہیں کر رہا ہے اس سم میں اس سم میں ہم بات کر رہے ہیں آپ کے عاروب کی جس کو آپ لف جہاد کہہ رہے ہیں مولانا صد مدنی کا بیان میں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ یوگی عدتنات کون ہوتے یہ کہنے والے کہ یہ جہاد ہے یا یہ لف ہے اگر یہ تیہ کرنا ہے تو سپریم کورٹ کے جج ہائی کورٹ کے جج ان کو نیوک تر دیا جائے وہ یہ بتائیں کہ یہ لف جہاد ہے یا یہ واقعی میں ایک محبت کرشتہ ہے آپ کہہ رہا ہوں تین تین ہائی کورٹ کے تو نام میں نے لیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرے تو یہ لف جہاد ہے آپ کی پارٹی کے تین پروقتہ ہیں شانواز حسین انہوں نے ہندو لڑکی سے شادی کی ہے مقتارہ باس نقوی انہوں نے ہندو لڑکی سے شادی کی ہے ایم جے اکبر انہوں نے ہندو لڑکی سے شادی کی ہے تو بی جے پی کے یہ تینوں پروقتہ لف جہادی ہو گئے نہیں دیکھیں انہوں نے دھوکے سے نہیں کیا انہوں نے دھوکے سے نہیں کیا اپنے واسطیمک روپ میں کیا دوسرا ان تینوں نیتاؤں نے بھارت کی پرمپرہ پر وشواس کیا بھارت کے ہر اس کو انہوں نے اپنے پریوار کو اس بات کے لئے بات دیا نہیں کیا کہ تم بھی سماج پڑھو تم بھی ان اسلام کی بنیادی سددانتوں پر وشواس کرو جن کو اب تک نہیں مانتے تھے ان کے لئے ان کے ساتھ جوردستی نہیں کیا جورانچی میں ہوا ایک پتی اپنی پتی سے کیا کہتا ہے یہ نہیں وہ بیپاولی بھی مناتے ہیں بیپاولی بھی مناتے ہیں ہولی بھی کھیلتے ہیں کیا دیوبند کے مولوی اس بات کا فتوہ جاری کریں گے کہ ہولی ملن کی بات کریں گے نہیں کر سکتے میں جانتا ہوں نہیں کریں گے اس لئے جب ان تیوہروں کو نہیں منانے کی بات کر سکتے ہیں لیکن یہ تینوں نیتہ اپنے گھر میں ان تیوہروں کو مناتے ہیں یوگی جی جو مسلم لوگ ہیں چاہے کسی بھی استطیم میں ہوا اب شاروخ خان نے بھی ایک ہندو لڑکی سے شادی کی آمیر خان نے بھی ہندو لڑکی سے شادی کی یہ جہادی تھوڑی ہو گئے نہیں جہادی میں نے کہا نا جہاد کا فرق میں نے کس بات کو کہا جو چھل سے چھدم سے دھوکے سے چھل ہے یا نہیں ہے یہ واقعی میں پیار ہے یہ کون تیہ کرے گا آپ بتائیں گے کہ آپ کا عشق ہے اور آپ کو چھل سے پکڑا کے آئے میں کیا گا جو ادھارن آپ کے سامنے آ رہے ہیں دیس کے اندر جو باتیں سامنے آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ چمتہ ان لڑکی لڑکوں کے مابا پر کیوں نہیں چھوڑ دے تھے میں نے کہا نا ہم لوگ ہم لوگ اس لئے ہیں کیونکہ سامنے سامنے کا ایک جاگروک ناکریک ہونے کے ناتے میرا دہت تو بھی بنتا ہے کہ ہم اس کے خلاف بولیں جو سامنے کی سامنے کی نیتکتہ کے خلاف ہو ہمیں اس کے خلاف آباوج اٹھانی چیئے ہم اس کے خلاف آباوج اٹھا رہے ہیں دیبن کے علیمہ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایک اسلام کے خلاف سازش ہے یوگی عدتنات اور ان کے ساتھ ہی مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے لفظ جہاد نام کا شب ایجاد کیا ہے یہ سبد ہم نے نہیں ایجاد کیا ہے ایک سبد کیرل سے آیا ہے اور پردیس کے اندر کیرل اس کا سب سے پہلے سکار ہوا تھا کیرل کے بعد کرناٹر اتر پردیس اور پسیمی اتر پردیس اتر پردیس میں بھی پسیمی اتر پردیس اس سے سرواتھک پیڑیت ہے پرطاڑیت ہے ترباگی سے وہاں ایک ایسی سرکار بھی آگئی جو اس پرکار کے تتوں کو پریڑیت اور فرساہیت کرتی ہے اس لئے اس سبد میں نہیں دے رہا ہوں اس سبد وہاں پر پرچلن کے اس میں ہے اور چونکہ وہاں اسلام کے نام پر ہو رہا ہے اس لئے جہاد اس کو نام دیا گیا ہے لیکن آپ کے اس کرنے کا اثر کیا ہوا ہے کوئی بھی مسلم لڑکا اگر ہندو لڑکی سے پیار کرتا ہے آپ کی چھل کپڑ زبردستی بات نہیں کر رہا ہوں محبت ہو جاتی اصل میں تو بھی لوگ اس کو پریشان کرتے ہیں روز تو سمچار پتروں میں آ رہے ہیں روز تو آپ دیکھ رہے ہیں روز تو اس پرکار کی باتیں آ رہی ہیں کہ پہلے نام اس کا کچھ اور ہے پرورتیت نام میں کچھ اور کر کے بعد میں جب واسطیق صورت میں آتی ہے تو وہ بالکہ تب اپنے آپ کو دیکھتی ہے کہ ہمارے ساتھ دوکہ ہو چکا ہے اور یہی ہو رہا ہے لف جہاد کے نام پر یہی ہو رہا ہے تو آپ بالکہوں کو سمجھائیے نا ہم نے کہا نا کہ ہم پورے سماج کو کہہ رہے ہیں اور دوسرا ہم پر ساسن سے بھی کہہ رہے ہیں ساسن سے بھی کہہ رہے ہیں کہ لف جہاد دیس کے خلاب ایک ساجیس ہے اور کیرل کے مکہ منتری اس بات کو کہتے ہیں ایک سامبادی مکہ منتری اس بات کا ساحس کرتا ہے کہ لف جہاد اس دیس کے اندر سامپردائک سہارد کو بگاڑنے اور دیس کو ایک مسلم میجورٹی کا سٹیٹ بنانے کے ایک ساجیس کا حصہ ہے اس کا بیرود ہونا چاہیے یوگی جی بہت سارے نوجوان یہاں پر موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یہ لوگ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں سر میرا سوال یہ تاکہ ہم کیسے فرق پتا کر سکتے ہیں کہ کوئی ہندو لڑکی مسلم سے پیار کرتی ہے وہ لف جہاد ہے یا پھر سچا بیار ہے آپ لوگوں کو اس بارے میں بھی دھیان رکھنا پڑے گا کہ جو اپنام کی آدھار پر دھوکا ہو رہا ہے یہ اس بات کو دھیان میں رکھ کر کے کیا جانا چاہیے کہ اس کی آڈنٹی پہلے پوری معلوم ہو جائے ہندو پرمپرہ میں کیوں دیکھتے تھے کہ سات پیڑی پورو کائی پورا اتھیاس نکالتے تھے پہلے بایوٹٹا نکالیں پھر پیار کریں پہلے بایوٹٹا نکالیں دیکھیں اس کے بارے میں پھر جان کریں لیں اس کے پیچھے اس میں کوئی آتنکی بھی ہو سکتا ہے کوئی سماج بیرودھی بھی ہو سکتا ہے یوگی جی یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی کسی سے پیار کیا ہے دیکھیں میں ایک سماجی ہوں میں کیول میں کیول بھارت ماتا سے پیار کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ان سب بچوں کو پیار کرتا ہوں میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ جب آپ نے عشق نہیں کیا محبت نہیں کی تو آپ کو کیا معلوم جب کوئی کسی کو دل دیتا ہے تو اس کا بائی ڈیوٹا تھوڑی پہلے پوچھے گا ایسا نہیں دیکھیں سوال یہ ہے کہ آپ اپنے پوری جندگی کے بارے میں سادھی بیاؤں کو کیول دو بھیکتیوں کا میل ملاپ نہیں مان سکتے یہ سماج کی وہ آدھار سے آپ کھڑا کرنا چاہتے ہیں جس پر اس راجت کا بھون تیار ہونا ہے آپ اس کو کیول ایک دن کا کھیل نہیں ہے پیار یہ جیون بھر چلنے والی ایک پرکریہ ہے اور اس پر آدھارت جو بیوستہ ہوگی اس دیش کی نیو بنے گی وہ کیول ایک دو لوگوں کا ملن نہیں ہے اس سماج کی اور انتطاہ اس راجت کی آدھار سلہ ہے ایک آدھار سلہ آپ رکھنے جا رہے ہیں آدھار سلہ اگر گلت ہوگی تو پھر بھون بھی بھر بھرا کر کے گرے گا آدھار مجبوط ہوگی بھون بھی اتنا ہی مجبوط ہوگا اس مجبوط بھون کے نرمان کے لیے راجت کی اس مضبوط آدھار کو ستاپیت کرنے کے لیے ہم اس بحث کو چلا رہے ہیں یہ بحث کافی لمبی ہے اور اس کا فیصلہ دیش کی جنتہ کرے گی آپ کی بات میں کسی سچائی ہے مجھے ایک بریک کے لکنا ہے لیکن الزامات کے فہرش بہت لمبی ہے بریک کے بعد آپ کے عدالت میں یوگی آدھت نافت پر جنتہ کے الزامات اور سوالات کا ایک ہوتا ہے دیش کے ناگری کے روپ میں جس کو رہنا ہوگا بھارت کے سمبیدھان کو مان کر کے چلے بھارت کی پرمپرہ پر بسواز کرے بھارت کے مہاپورسوں کو سممان دیں سب کا سواقت ہوگا لیکن اگر بھارت کے اندر رہے کر کے یہ نہیں چلے گا کہ تن بھارت میں اور من پاکستان میں یہ چلے گا تو ہم لوگ اس کو نہیں سکار کرتا ہوں گے کتائی نہیں سکار کرے گا ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہمارے مہمان ہے جو گیادی تنات آپ کے عدالت میں اگلا عزتا آپ کی عدالت میں یوگی آدت تنات پر آروپ ہے کہ یہ بھڑکانے والے بھاشن دیتے ہیں یوگی جی پیار محبت کی بات تو ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ کے بھاشن سنتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ صرف نفرت پھیلارہے ہیں جیسے صرف آگ لگارہے ہیں جیسے کسی کا خون پینا چاہتے ہیں میں ایک سنیاسی ہوں اور ایک سنیاسی ہونے کے ناتے سچ بولنے کا ساحس کرتا ہوں جو سچ ہے وہ بولتا ہوں دیش کی رازنیتی سچ سویکار کرنے کو تیار نہیں ہے مجھے لگتا ہے ایک دن اس سچ کو اپنے ستتوکیلے اپنی اس سچ کو سویکار کرنا پڑے گا ایسا سچ آپ کہتے ہیں کہ اگر ایک ہندو کا خون بھائے گا تو ہم دس مسلمان کا خون بھائیں گے مجھے لگتا ہے کس پرپیکس میں ہوا ہے کس پرپیکس میں کہا گیا ہے پورا وقتب یہ سامنے آئے گا تو مجھے لگتا ہے اس پر جیادہ بہتر طریقے سے بولو چلے آپ کو میں پورا وقتب سنا دیتا ہوں آپ کا ایسی کیا بات ہے یہ ویڈیو ہمارے پاس میں ہے ستائیس جنوری دوہزار ساتھ کا گورکپور میں کیسے آپ کے موں سے مشین گن سے بھی زیادہ آگ نکل رہی یہ آپ کو سننے بات ہے اگر ایک ہندو کا خون بھائے گا تو ایک ہندو کے بھون کے بدلے آنے والے سمیں میں ہم پرساسن سے ایف آئی آر درج نہیں کروائیں گے بلکہ کم سے کم دس ایسے لوگوں کی حتیہ اس سے کروائیں گے جو لوگ جاتا ہی اب پرداست کی سیمائیں سنابت ہو چکی ہیں اگر کوئی ہندو کے گھروں اور دکانوں میں آگ لگاتا ہے تو میں نہیں مانتا ہوں کہ آپ کو ان سب کرتےوں کو کرنے اس پرکار کے کرتے کرنے سے کوئی روکتا ہے بندو یہ سب سیمائیں سوہویمان اور سماند کی پراکاستہ کو توڑتی جا رہے ہیں اور آج آپ سب کو اس کے خلاف اپنی لڑائی کو لڑنے کی تیاری کرنی چاہیے میں جی پورے فلو میں بول رہے ہیں آپ بھگوہ بچ پہن کے سادھو کا روپ دھارن کر کے اس طرح کی نفرت کی بات کرنا ٹھیک ہے دیکھیں میں نے اس بات کو کنڈیسنل کہا ہے اگر کوئی آپ کو مارے گا تو مجھے لگتا ہے کہ سامنے کوئی مانو ہوگا تو اس مانو کو آپ اے مان سکتے ہیں کہ آپ نے ایک تھپڑ مارا دو ساتھ تھپڑ بھی سہن کر سکتے ہیں لیکن اگر سامنے دانو ہے تو اگر مارنا ایک مہات سے مارتا ہے دو ساتھ سے اس کا جباب بھی دیجئے میں ایک سنیاسی ہوں اگر ہمیں ساستر ساستر کی پرسکشنڈ دیا گیا تو ساستر کے ساتھ ساستر کا بھی اگر ہمارے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں مالا ہے تو دوسرے ہاتھ میں بھالا لے کر کے بھی چلتے ہیں جس سے سماج کو سشٹ بھی قیادہ سکے اور دوستوں کو ان کے کرکیوں کی سجا بھی دی جا سکے ایک سنیاسی کا صحیح کرتب بھی ہوتا ہے یوگی جی آپ بھارت کی پارلیمنٹ کے سجد سے ہیں آپ اس سروچ ویوستہ میں ہیں جو قانون بناتی ہے آپ لوگوں سے کہنے کہ ہم ایف آئی آر درج نہیں کروائیں گے اگر ایک مارے گا تو ہم دس ماریں گے آپ گبر سینگے ہیں ہم نے پرساسن سے اس بات کو کہا جب پرساسن بات نہیں مانتا ہے جہاں پر پرساسنک بیوستہ پوری طرح پھیل ہو چکی ہے جہاں پر وہ کسی چیز کو سننے کو تیار نہیں ہے گورکپل میں درجنوں بیعپاریوں کی دکانیں آگ لگائی جا چکی تھی ایک بیعپاری کی حتیہ سریاں اس لے کر دی جاتی کیونکہ گھندو بالکہ کو جبرن محرم کا جلوس اس بالکہ کے ساتھ جبرن کرنے کا پریاز کرتا اور وہ بیعپاری اس کو بچانے کے لئے آتا ہے تو اس کی حتیہ سریاں پولیس کی جیب سے کھنچ کر کے چاکوں سے گونت کر کے اس کی حتیہ کر دی جاتی ہے کوئی اس بات کو سننے کو تیار نہیں آخر ہم لوگ اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کیا ہے اپنے لوگوں کو سنگٹھت کر کے اس پرکار کے انیائے کا پرتکار کرنا مجھے لگتا ہے جب قانون اور بیوستہ پھیل ہو جاتی ہے جنگل راج ہو جاتا ہے تو جنگل راج کا جواب جیسے کو تیسہ دینے کی تیاری ہونے ہی چاہیے یوگی جی پرداد منتری نریندر بودی کہتے ہیں سب کا ساس سب کا وکاس ایسے وکاس کریں کہ لوگ کے گھر جلا کے ان کو مار کیے ہم نے کہا ہم پہل نہیں کر رہے ہیں ہم نے اپنے طریقے سے نہیں جلایا ہے ہم کہہ رہے ہیں کوئی ہمارا جلائے گا تو یہ نسچن تھو کر کے آپ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں ان کو انساء کرنے کے لئے اپسارے ہیں یہ کانون اور نپراد ہے میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی ہمارا جلائے گا تو وہ سرکسٹ نہیں بیٹھے گا ہم پھر اس بات کی پرتقصہ نہیں کریں گے کہ پرساسن آئے گا ہماری بات کو سنے گا اور پھر وہ اپنی طریقے سے فیصلہ لے گا پرساسن روکیں میں پھر کہتا ہوں نا کہ انیائے کسی کے ساتھ نہ ہو لیکن ہم انیائے سہیں گے بھی نہیں لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ ایسے بھاشن دینا لوگوں کو بھڑکانا مرڈر کے لیے بھڑکانا قتل کے لیے بھڑکانا آگ لگانے کے لیے بھڑکانا یہ کانون اور نپراد ہے یہ کنڈیسنل ہے اگر کوئی آپ کو مارتا ہے پرساسن کاروائی نہیں کرتا ہے آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہے مت بیٹھئے اس کا پرتکار کریے کانون آپ کو اس بات کی اجازت بھی دیتا ہے کہ آپ آتمرقصہ کے لیے کچھ بھی کریے میں آپ کی اس بات سے بلکل سہمت نہیں ہوں اور بات آپ کی صرف یہاں نہیں رک جاتی ہے آپ کا اپراد اور بڑا ہے آپ نے کہا کہ اگر ایک ہندو بالکہ کو لے جائیں گے تو ہم سو مسلم بالکہوں کو لے جائیں گے کتنی خراب بات ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہندو بالکہ اس بالکہ کو لے جانا اس لفظ جہاد کا ایک حصہ ہے جو دیس کے خلاف ایک حصہ جس ہے اور آج جو میں کہہ رہا ہوں ہندو سبت کو آخر آپ لوگ سامپردائی کیا کہ اس میں کیوں رکھنا چاہتے ہیں کوئی جاتی نہیں کوئی مت نہیں کوئی مجھب نہیں کوئی پندھ نہیں کوئی سامپردائی نہیں وہ تو ہماری ایک راستی پہچان ہے اگر میں ان سو لوگوں کو راستی پہچان کے ساتھ جوڑنے کی بات کر رہا ہوں تو کون بری بات ہے اچھی بات ہے سب کو جڑا جانا چاہیے آپ تو کھولے عام کنورجن کی بات کر رہے ہیں کنورجن نہیں یہ پراورتن ہے اور ایک مسلمان واپس ہندو میں آتا ہے تو اس کا پراورتن ہے گھر واپسی ہے مجھے لگتا ہے یہ اس کی گھر واپسی کا ہمیں سمرتن کرنا چاہیے کیونکہ اس کو اس کی راستی پہچان مل لئی ہے یہ دیش کا قانون اس کا سمرتن نہیں کرتا دوسرا کرے اپراد آپ کرے تو اس کی بابای دیش کا قانون دھرمانترن کو سوچھا سے مانتہ دیتا ہے لیکن دھرمانترن کو نہیں یہ دھرمانترن ہندو میں واپس آنا اپنی راستی پہچان میں پنو واپس آنا اس دیش میں آج تو رجل جی آپ تو بہت بریشت پترکار ہیں بہت بریشت ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس بیاپک ادھیان بیاپک انبھو بھی ہے دیش کے اندر جو ڈین اے تھیوری آئی ہے اس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ سب ایک ہی اس سے مول سے ہیں اور ڈین اے تھیوری اس بات کو جب پرمانت کرتی ہے تو میں اگر اسی ڈین اے تھیوری کے ساتھ جوڑنے کی بات کر رہا ہوں تو بھارت کی رسٹی تا کے ساتھ جوڑنے کی بات کر رہا ہوں آپ میری کتنی بھی تاریخ کر رہے ہیں میں سوال نہیں چھوڑوں گا اور میرا سوال آپ کے بیان کو لے کر ہے آپ کیونکہ گول گول بات کر رہے ہیں میں جنتا کے سامنے وہ بیان آپ کو سنوانا چاہتا ہوں ایک اور ویڈیو ہمارے پاس میں ہے اور سنی آپ نے کیا کہا ہم لوگوں نے پیٹا رکھا ہے کہ اگر وہ ایک ہندو بالکہ کو لے جائیں گے تو کم سے کم وہ سو مسلم بالکہوں کو اگر وہ ایک ہندو کو ماریں گے تو سو کو ہم بھی چھوڑیں گے آپ جنتا سے کہلوارے ہیں وہ ایک ہندو کو ماریں گے تو سو کو ہم بھی لیکن میں نہیں کہہ رہا ہوں اس بیان میں آپ نے یہ بھی کہا کہ گورکپور میں ہندو لڑکے مسلم بالکاؤں سے شادی کرتے ہیں یہ پرمپرہ ہے ہندو مسلمان نفرت مار کارٹ یہ شعبہ دیتا ہے ہم کہاں مار کارٹ کروا رہے ہیں ہم تو سانتی سے رہنا چاہتے ہیں بہت سانتی سے رہنا چاہتے ہیں لیکن جو لوگ سانتی سے رہنا نہیں دینا چاہتے ہیں تو آخر اس کا بھی تو کوئی افچار ہوگا افچار جب ساسن تنتر کے ساتھ نہیں ہوتا تو سماج کو افچار سویم اپنے ہاتھوں میں لینا پڑتا ہے اور مجھے لگتا ہے سمیں آ گیا ہے جب افچار لینا پڑے گا یوگی جی اس سمیں دیش میں آپ کی سرکار ہے ایک طرف نرین بودی لال کلے کی پراشیر سے کہتے ہیں کہ دس سال تک دنگے فساد کو پیچھے چھوڑ دو صرف وکاس کی بات کرو اس دیش کے اندر ایک بھی دنگا ہندووں کی اور سے نہیں ہوا ہے دیش کے دنگوں کے خیاس کو اور آپ دیکھیں گے میں آپ کو بتاؤں پورے دیش کے اندر دنگے کہاں ہوتے ہیں تین سرینیاں اس کی ہیں دس سے بیس پرسط کی آوادی بیس سے پینتیس پرسط کی آوادی اور پینتیس سے اوپر کی آوادی دس سے بیس کی آوادی جو ہے یہاں پہ چھٹ پوٹ سامپردائی جھڑپیں ہوتی ہیں جہاں پر مسلم آوادی دس سے بیس پرسط کے بیچ میں ہے 20 سے 35% کی آبادی جہاں بھیشن دنگے ہوتے ہیں اور 35 سے اوپر کی آبادی جہاں گیر مسلم کے لئے کوئی جگہ نہیں یہ کیول بھارت کی بات نہیں کر رہا ہوں پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں پوری دنیا کے اندر یہ سچائی ہے یہ آباتی تھیوری ہو سکتی ہے یہ میری تھیوری نہیں جو سچائی ہے دوسرا یہ ایک بھی دنگے کی اترپدیس میں ڈھائی ورس کے دوران 430 سے ادھک سامپردائی ہنسک جھڑپیں اور دنگے ہوئے ہیں ایک بھی دنگے کی شروعات ہندوں کی اور سے نہیں ہوئی سنگل ایک بھی دنگا ہندوں کی دنگا شروع کرنے والا نہ ہندو ہوتا ہے نہ مسلمان ہوتا ہے کیسی بات کر رہے ہیں آپ میں سچی بات کر رہا ہوں آج لوگ کہہ دیں گے کہ آئیس آئیس کے ساتھ آئیس آئیس کے ساتھ لڑنے والے لوگ نہ ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں پھر ان کے لئے فتیہ کیوں پڑھا جا رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ آتنگباد کی کوئی جاتی نہیں ہوتی اور رام جنب ہوئی پر حملہ کرنے والے آتنگبادی جب وہاں سرکسہ بلوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں تو ان کے لئے فتیہ پڑھا جاتا ہے کیوں نہیں ان کو امریکہ کی دیسے اوہ سامنبل لادین کو امریکہ نے سمودر میں ڈال دیا پتہ ہی نہیں لگا کہاں چلا گیا ویسے کیوں نہیں ان کے ساتھ بھی ہار کرتے ہیں پھر جب اس کی کوئی جاتی نہیں اس کی کوئی دھارم نہیں اس کے ساتھ اسی پرکار کا بہ حر کرویا کیوں اس کو پھر جاتی کے دائرے میں اسی مجھب کے دائرے میں اس کو قید کر دینا چاہتے ہیں یہ تو آپ کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا ہوں یہ بے لوگ کر رہے ہیں جو ان کے اس پرکار کا دینے کیلے اتاولے دکھائی دیتے ہیں اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر جاتی نہیں مجھب نہیں سم lies آپ اس کے ساتھ اسی پرکار کا بہ حر کرویا آپ آتنگبادی ہے مٹی تیل چھڑک کر کے آگ لگا دیجئے پھینک دیجئے اس کو جس سے پتہ ہی نہ لگے کیا مطلب ہے اچھی جے اپنے آپ سمپ کو جائیں گے اگر کوئی ہندو ہے اور وہ آتنگ بادی ہے وہ مارتا ہے معصوم لوگوں کو ہندو پہلے آتنگ بادی نہیں ہو سکتا یہ کیا بات ہوئی میں اس بات کی قارنٹی لے سکتا ہوں ایک اور اگر ہے غلط ہے بھارت کے قانون کے انصار جو کاروائی ہو سکتے آپ کاروائی کریے دیکھیں ایسی بے سر پیر کی بات کا تو میں بھی کوئی جواب نہیں دے سکتا میں دونوں چیزیں کہہ رہا ہوں پچھلی سرکار نے ہندو آتنگ بادی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا دیس ہے اس کی ماتری بھومی ہے پچھلی سرکار نے ایسے بہت سارے لوگوں کو پکڑا تھا جس میں رسس کے لوگ تھے جس میں پرگیا بھارتی تھی بہت سارے لوگ تھے جو لوگ بھگوہ وست پہن کر آتنگ باد کرتے تھے جنہوں نے بم لگائے تھے جنہوں نے مارا تھا لوگوں کو دیکھیں اس میں سادھوی پرگیا تھاکور کا نام اور شوامی اسیمانند کا نام یہ تب لائے تھے جب میں آسر کرتا ہوں جس معاملے میں چار سیڑ داخل ہو چکی ہو جس میں آپ کو جب بتائیے سادھوی پرگیا شوامی اسیمانند یہ ہندو نہیں ہیں میں وہی آ رہا ہوں جس میں انڈین مجاہد دین کے آتنگ بادی پہلے بند تھے تین سالوں تک وہ بند رہتے ہیں اور اچانک سرکار پرورتن ہوتی ہے چار سیٹ واپس لے کر کے اور پھر پرگیا تھاکور کو اور اس کے بعد اسیمانند کو اس میں جیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے یہ کیا طریقہ ہے اگر آپ کا کارے کرنے کا طریقہ کیونی اس آدھار پر ہے اس دیش کے اندر وہ لوگ بھی پردھان منتری تھے جو کہتے تھے کہ اس دیش کے سنسادنوں پر مسلمانوں کا دکھار ہے کیا اس دیش کا ہندو یہاں پر جھک مارے گا کیا طریقہ ہے اس دیش کا پردھان منتری سامپردھائی کا آدھار پر وہاں جت کر رہا ہے ہم نے تو نہیں بانٹا سامپردھائی کا آدھار پر سامپردھائی کا آدھار پر آپ گوشنا کرتے ہیں کہ اس دیش میں قبرستان کے لئے آپ بجٹ کا پراؤدھان کرتے ہیں انتر پردھے میں لوگ بجلی کے لئے مر رہے ہیں سڑکیں خراب ہیں بنیادی سویدھاں کے وہاں میں سواستی سویدھاں کے وہاں میں لوگ مر رہے ہیں لیکن وہاں پر ان کے لئے وہ سویدھاں نہیں لیکن قبرستان کے لئے تین سو کروڑوں پر ہر سال آونٹیت ہو جائیں گے کیا طریقہ ہے آپ بتائیے کیا طریقہ ہے آپ کی سرکار ہے اب آپ صرف ہندو کی بھلائی کریں گے میں کہہ رہا ہوں ہم جاتی مجھب یا دھرم کے آدھار پر بھید بھاو کسی کا نہیں کریں گے لیکن تشتی کرن بھی کسی کا نہیں کریں گے تشتی کرن بھی کسی کا نہیں کریں گے اس دیش کے ناگری کے روپ میں جس کو رہنا ہوگا بھارت کے سمبیدھان کو مان کر کے چلے بھارت کی پرمپرہ پر بشتواز کرے بھارت کے مہاپورسوں کو سممان دیں سب کا سواگت ہوگا لیکن اگر بھارت کے اندر رہے کر کے یہ نہیں چلے گا کی تن بھارت میں اور من پاکستان میں یہ چلے گا تو ہم لوگ اس کو نہیں سوکار کرتا ہوں گے پتہ ہی نہیں سوکار کریں گے آپ کیا اپنے ان ساتھیوں سے سہمت ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اب نرین موڈی پردھان منتری بن گئے ہیں ان کا ویروت کرنے والوں کی جگہ پاکستان میں ہے دیکھیں موڈی جی کے نترتوں میں دیش آگے بڑھ رہا ہے ایک بسواس جگہ ہے دس ورس کے بعد دیش کی جنتہ کوئی بسواس ہوا ہے کہ یہاں دیش کے اندر کوئی پردھان منتری ہے دس ورس کے اندر دیش کے اندر دس ورس کے بعد کسی ایک پہلی بار ایک آبھاس ہو رہا ہے دیش میں آنطرک سترکسہ سدھرڑ ہو رہا ہے دیش بکاس کے پت پر اگرسر ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں سب لوگ اس کو فولو کریں اس دیشہ میں آگے بڑھیں ایک رسنات مقصص کے ساتھ آپ کی بات کو فولو کریں یا نریند موڈی کی بات کو فولو کریں موڈی جی کے اس ابھیان کو آگے بڑھا ہے جو بکاس کی سوچ ہے موڈی جی کہتے ہیں سب کا بکاس سب کا ساتھ سب کا بکاس کی بات میں آپ کہتے ہیں ایک مارو گے میں دس ماروں گا میں نے کہا نا میں نے کہا ہے اگر ایک کو مارو گے تو پھر بھی اس کا تو یہ دھو گئی اگر آپ ماریں گے تو یہ امید مت کریے کہ آپ سرکشت رہیں گے آپ اس لئے کسی کو ماریے مت سانتی سے بکاس پر دھیان دیجئے آپ کی سرکار ہیں سرکار کو قانون کا کام کرنی دیجئے اب تو کم سکم ہم قانون کی بات کر رہے ہیں ہماری جو بھی باتیں کنڈیسنل ہیں اگر آپ سانتی سے رہیں گے تو ہم بھی سانتی سے رہیں گے آپ بکاس پر دھیان دیں گے تو ہم تو بکاس میں آپ کو اور سپورٹ کرنی والے ہیں ہمارے یہاں بھارت کے اندر میں آپ چاہتا ہوں تو صرف آپ جنتہ سے آج اتنا وعدہ کر دیں کہ اب اس طرح کے بھڑکانے والے بیان نہیں دیں گے آپ آگ لگانے کا کام نہیں کریں گے اور واقعی میں سب کو ساتھ لے کے چلیں گے اگر بسرتے اگلا پکس سانتی سے رہے گا تو مجھے پرسنتہ ہوگی اس کے بکاس کرنے میں یوگدان دونے گے اور اگر اگلا پکس سانتی سے نہیں رہے گا تو کیا کریں گے اگر سانتی سے نہیں رہے گا تو اس کو سانتی سے رہنا سکھائیں گے بندوق کے دم پر مار کے دم پر جو جس بھاسا کو سمجھے گا اس بھاسا سے سمجھائیں گے اور اگر دوسرے لوگوں نے بھی اسی طرح کی بھاسا کا استعمال کیا تب کیا کریں گے میں نے کہا نا جو جس بھاسا کو سمجھے گا اس بھاسا میں جواب دیں گے آپ کو بھی تو کوئی جواب دے سکتا ہے دے رہے ہیں جواب دے رہے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں جو جیسا جواب دیتا ہے اس کو اسی جواب ملتا ہے میں امید کروں کہ جیسا آپ جواب دے رہے ہیں ایسا آپ کو بھی کوئی جواب دینے والا ملے جواب دینے والے جواب دے رہے ہیں ہم اس کا پرتیتر اسی روپ میں دے بھی رہے ہیں چلیئے میں ایک اور بریک کے لکھتا ہوں اور الزامات اور سوالات کا ایک اور دور یوگی آدھدنات پر جنتاک مقدمہ پریک ہے حمائیو سے اس دیش کا سمند کیا اس دیش کا سمند حنوان جی سے ہے ہمائی سے نہیں اس دیس کا سمند علی سے نہیں آریا سے ہے اس لئے آریا نگر اس کا نام رکھا گیا ہے آپ کی عدالت میں آج ہم مقدمہ چلا رہے ہیں یوگی عادت ناعت پر آپ کی عدالت میں اگلا عدالت آپ کی عدالت میں یوگی عادت ناعت پر آروپ ہے کہ یہ سنیاسی کم راجنیتہ زیادہ ہیں اب یوگی جی آپ گوراکنات مندر کے مہتو ہیں بہت پرتشتہ ہے گوراکنات کی اور وہاں سے جو آپ کو طاقت ملتی ہے اس کا استعمال کر کے آپ لوگ سبح میں چناف جیتے ہیں کئی سال سے جیتے جا رہے ہیں اس دیس کے اندر بہت سارے سنیاسی ہوں گے بہت سارے لوگ راجنیتی میں آئے ہوں گے اور کچھ سمیے کے بعد پھر واپس چلے گئے ہوں گے اگر ہم لوگ ہیں تو جنتہ کے لئے کچھ کر کے جنتہ کے بیچ میں سموا دستھاپیت کر کے راجنیتی میں بھی اپنی اپستیت درج کیے ہوں گے آپ اکیلے ایسے ہیں جو پانچ بار لگاتار چناف جیت چکے ہیں دوسرا کوئی سادھو اتنے چناف نہیں جیت پایا میرے گرو جی بھی چار بار گوراکپور سے سانسد رہے ہیں اس کے علاوہ ایک سنیاسی کا مطلب کسی گفہ میں بیٹھ کر کے منتر جب کرنے سے ماتر نہیں ہے مجھے لگتا ہے میں اتر پردیس میں ہوں تو اتر پردیس کی سماجبادی پارٹی سرکار کے جو آدھر سے ڈاکٹر لوہیا ایدیپی ڈاکٹر لوہیا کے اس پر یہ لوگ ایک بھی قدم نہیں چلتے ہیں اگر چلے ہوتے تو اتر پردیس کی اندر یہ جنگل ناج اور آجکتہ نہیں ہوتی ڈاکٹر لوہیا نے ایک بات کہی تھی بہت اچھی بات انہوں نے کہی تھی کہ راجنیتی ایک علپ کالی دھرم ہے اور دھرم ایک درکالی راجنیتی اور میں انہی باتوں کا نسرن کر رہا ہوں دیکھیں جب میں اتیاس دیکھ رہا تھا ناج سمپردائے کا جس کو آپ چلاتے ہیں انیس سو اکیس میں اس میں مسلمان یوگی تھے جن کی سنکھیہ اکتیز ہزار ایک سو اٹھاون تھی ابھی بھی ہیں اب کہاں ہیں ابھی بھی ہیں ابھی میں کہہ رہا ہوں میں اسی لئے تو بولنا ہوں کہ ایک کے بدلے سو بنائیں گے تو وہی میرا ابھیان کا حصہ ہے کہ مسلم بھی ہمارے یہاں سمپردائے آج بھی بہت سارے ہمارے یہاں سنیاسی ہیں مسلم بھی آ سکتے ہیں اگر کوئی آنا چاہے گا تو میں اس کو دکھ ست کروں گا ہمارے یہاں آپ کی باتیں سن کے کون آئے گا آتے ہیں میں کہتا ہوں آتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو آتے ہیں ہم ان کو دکھ ست کرتے ہیں اور ان کو اس پرمپرہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں پرمپرہ کیا ہے آپ کی اس کی بودھان بتاتا ہوں مجھے پتا چلا کہ گورکپور میں جو میع بزار ہے اس کا نام آپ بدل کے میع بزار کریں اس کا نام میع بجار ہی ہے میع بجار بعد میں ہوا ہے اردو بجار ہاں ہندی بجار ہے ہمائیو پر کا نام ہنوان پر ہے یہ سب نام بدل دئے گئے ہیں آخر ہمائیو سے اس دیس کا سمند کیا اس دیس کا سمند ہنوان جیسے ہے ہمائیو سے نہیں اس دیس کا سمند علی سے نہیں آریا سے ہے اس لئے آرین اگر اس کا نام رکھا گیا ہے لوگ سوکار کرنا ہے سب نہیں لگایا یہ اچھی بات ہے کہ جس سمپردائے میں بڑی بھائری سنکھیا میں مسلمان ہوتے تھے ان کو آپ نے ساف کر دیا ہم نے ساف نہیں کیا ہے میں آج بھی ان کے لئے رضیتوار کھولا ہوں اگر میں کہتا ہوں کہ ایک کے بدلے سو کو میں سوکار کرنے کو تیار ہوں آپ ایک کو لے کے جائیے آپ ایک کے بدلے سو کو سوکار کی بات نہیں کرتے ایک کے بدلے سو کو مارنے کی بات نہیں کرتے میں اپنانے کی تیاری کر رہا ہوں دیکھیں آپ بازاروں کے نام بدل دیں اردو بازار کا نام بدل دیں آپ میان بازار کا نام بدل دیں آپ ہمائیو کا نام بدل دیں اور پھر کہیں کہ مسلمانوں کا سواگت ہے ہم کہہ رہے ہیں ان کی سرقصہ کی گورک پر میں ہندو سرقصیت ہے تو مسلمان بھی آج سرقصیت ہے نہیں تو وہاں کے مافیا وہاں کے گنڈے سب سے گنڈا ٹیکس لیتے تھے آج کوئی نہیں لے سکتا آج اگر ہندو سرقصیت ہے تو مسلمان بھی سرقصیت ہے وہاں کا مسلمان اس بات کو جانتا ہے اور اس لیے وہاں آج مجھے سمرتن کرنے کیلئے مجبور ہے اچھا سمرتن مجبوری میں دیتے ہیں نہیں مجبوری کیونکہ در کے نہیں اسے معلوم ہے کہ ہماری سرقصہ کیوں ان کے ساتھ ہے اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں تو ہم سرقصیت نہیں ہیں ایسا نہیں ہے اس کو جو اپنے لئے اور اپنے آنے والی پیڈی کے لئے اچھا لگتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے آپ جتنی باتیں کہہ رہے ہیں نا یہ سادو کی پرورتی کے بلکل خلاف ہے ایسا نہیں میں نے کونسی ایسی بات کہی کہ جو وہاں پر تھے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ صرف دھرم نی جاتی میں بھی جو تھاکور ہوگا راجپوت ہوگا اس کی بات یوگی عادتنات آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں میرا ایک بھی پرتنیدھی میرا سارے پرتنیدھی برامون ہے اور میرے پاہ حریجن بھی جھٹے ہوئے ہیں میرے ساتھ ہر جاتی کے لوگ جھٹے ہوئے ہیں میرے ساتھ یادو جھٹے ہوئے ہیں میرے ساتھ ہر جاتی کے لوگ جھٹے ہوئے ہیں میں جاتی ہیں نہیں میں ہندویزم کی بات کرتا ہوں ہندوت کی بات کرتا ہوں آپ ہندوت کی بات اس لیول تک کرتے ہیں کہ 2005 میں ایٹا زیلے میں اٹھارہ سو عیسائیوں کو آپ نے کنورٹ کرایا میں نے ہندو بنایا ہے پراورتن ہے وہ اور میں نے نہیں کرایا میں نے گورک پور میں بھی ایسے تمام ایسے معاملے ہیں اور دور مدن مہن مالوی انجینئرنگ کالیج جو آج ایک پرودگی کی بشتہ دیالے ہو چکا ہے وہاں کے ایک پروپیسر نے بھی اسلام سے ہندو سوک ہندو بنایا ہے اور میں نے ان کو تب بنایا ایک پروپیسر جو پچھ پچھپن سال کا ہو میں نے اس سے کہا وہ میرے پاس آیا کہ میں ہندو درسن کو جانا ہوں میں ہندو بننا چاہتا ہوں میں نے کہا نہیں آپ لے جائیے پہلے گیتہ پڑھئے پندرہ دن کے بعد پونہ آیا اس نے کہا میں دیکھ چکا ہوں میں بننا چاہتا ہوں میں نے کہا نہیں آپ جائیے پہلے ایک دو گرنت اور ستیارت پرکاس بھی پڑھئے آرے سماج کا بھی گرنت میں نے دیا گئے اس کے بعد پونہ آئے میں نے کہا جائیے اپنے پریوار والوں سے بات کرئے انہوں نے کہا میرے ماں تیار ہے تو میں نے کہا اپنی پتنی سے بھی پوچھئے انہوں نے کہا نہیں میں بننا چاہتا ہوں میں نے ان کو بنایا کوئی سچا سے بننا چاہتا میں بلکل ساغت کروں یوگ جی میں آپ کی کسی بھی بات سے سہمت نہیں ہوں لیکن اچھی بات یہ کہ آپ صاف صاف بول رہے ہیں اور بے باقی سے بول رہے ہیں یہ بات آپ کی کم سے مٹھیک ہے کہ آپ ٹال نہیں رہے کسی سوال ٹالوں گا کیوں جو سچ ہے میں ایک سنیاسی کے ناتے میں جو سچوں کا میں وہی بولوں گا تو آپ کے سچ کو لے کر اور بھی میرے پاس ازام ہے ایک بریک کے لکنگ ہے اور بریک کے بعد یوگی آجندات پر ازامات سوالات کا ایک اور ہے گازی جی کہتے ہیں کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر دو میں نے کہا مانو ہوگا تو مانیں گے دانو ہوگا تو نہیں مانیں گے میری طور آئی یہ ہے کہ موتوڑ جواب دینے کے بجائے سب کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہی یہ ہماری سنکرتی ہے لیکن اگر نہیں مانیں گے تو پھر اگر اس تیب تو کچھ ہوگا پیار کے بعد کا آپ کی عدالت میں آج ہماری مہمان ہیں گورکپور سے بھارتی ایجنتہ پارٹی کے نیتا لوگ سبا کے ایم پی یوگی آدیت تینات آپ کی عدالت میں آپ کی عدالت میں یوگی آدیت تینات پر آروپ ہے کہ یہ لوگوں میں دہشت پھیلاتے ہیں آپ دیکھئے ویسے تو آپ یوگی ہیں آپ کا توچورہ دیکھتے لوگ کو شانت ہو جانا چاہیے اب ایک تصویر مجھے ملی ڈھونٹے ڈھونٹے آپ نے یہ آپ باگ کو ٹائگر کو دودھ پلا رہے ہیں ٹائگر جیسا ساحس جس میں ہوگا وہی ٹائگر کو دودھ پلا سکتا ہے تو کیا ایمپریشن دینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی لوگ نعرہ لگاتے ہیں اتر پردیش میں رہنا ہے تو یوگی یوگی کہنا ہے تو یوگی بنانا تو اچھی بات ہے بھگوان کرسن نے بھی یہ تو سندیش دیا تھا ایک نسکام کرمیوگ کی پینڈا دینے کی بات کر رہا ہوں میں اور اگر اس کا انسران لوگ کرتے ہیں تو اچھی بات ہوگی اس کا بھی انسران کریں آپ کے خلاف بہت سارے کرمیل کیسز ہیں ہاں میرے خلاف دو کیسز ہیں مرڈر کا کیس ہے اٹمٹ ٹو مرڈر کا کیس ہے دیکھیں میرے پاس اس پہ فائنل ریپورٹ جو جانچ ایجنسی تھی اس نے پہلے اس میں فائنل ریپورٹ آگا چکی ہے دوسرا کیس میرے خلاف دنگا بھڑکانے کا ہوگا وہ تب جب میں جیل میں تھا تب میرے خلاف جب مجھے 107-11 جس کی آپ بات کر رہے تھے جس بھاسن کا آپ اُلے کر رہے تھے اسی معاملے میں جب میں ہندو لڑکے کے ہتیا کے بعد مجھے جیل میں بند کیا گیا تھا اور 107-11 کے illegal detention کے معاملے کو کوٹ نے خارج کر دیا تھا تو میرے خلاف ایک مقدمہ درج اتر پدیس سرکار نے پھر کیا تھا آپ کہیں مقدمے جھوٹے ہیں نہیں جھوٹا نہیں اس کا معاملہ کوٹ میں چلے گا کوٹ اس کا فیصلہ کرے گا آپ نے کوئی اپراد کیا کے نہیں کیا نہیں میں نے کوئی اپراد نہیں کیا آپ نے کوئی مرڈر کیا کے نہیں کیا آپ مجھے آپ کو لگتا ہے کہ میں مرڈر کروں گا اگر آپ کو اپراد نہیں کرنے تو آپ کے پاس میں ایک لاکھ روپے کی بل کیوں ہے میرے پاس ہے نا میں نے کیا کہا دہشت پہلانے کیلئے سنیاسی ہونے کے ناتے ہمارے پاس دونوں कی سنیاس کی ہماری جو برس collagen ہوتا وہ دونوں کا ہوتا ہے ساستر کا ہوتا ہے تو سستر کا بھی ہوتا ہے олотcher ایک معلہ جپنے کا ہوتا تو بھالہ چلانے کا بھی ہوتا ہے بنتوں کو ایک ساتھ لے کر ہم لوگ چلتے ہیں اور وہ سورکسہ کے میں کبھی اس کا استعمال نہیں کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہبیت ہونے کیا سکتا نہیں میں نے سنا کہ آپ نے چھوٹی موٹی فوج بنا رکھی ہے چھوٹے موٹے اپرادیوں کو لے کر ہندو یوہ واہینی اور ہندو یوہ واہینی کے لوگ جہاں نکل جاتے ہیں آتنگ پھیلا دیتے ہیں ایک سنگل بھی بیکتی کوئی ایک سامان نیسی گھٹنا بھی نہیں بتا سکتا ہندویا بہانی میں ایک بھی اپرادی نہیں لیکن اپرادیوں کو ٹھیک کرنے کا کارے وہ ہندویا بہانی کرتی ہے سماج بیرودھی اور آج کے بیرودھی قطعوں کو ٹھیک کرنے کا کام وہ سنگٹھن کرتا ہے ایک سانسکرتک سنگٹھن ہے سماج کے بیچ میں کام کر رہا ہے دلیتوں کے بیچ آدیباسیوں کے بیچ پچھڑی جاتی کے لوگوں کے بیچ اور کچھ ٹروگیوں کے بیچ میں وہ سنگٹھن کام کرتا ہے میں نے تو یوگی جی یہ سنایا کہ صرف پبلک نہیں ڈرتی ان سے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا بھی ڈرتے ہیں ایسا نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے میں پانچویں بار سانسد ہوں مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی پارٹی سے لگاتار سانسد ہونا اور وہاں بھی ایک وچاردھارہ ایک پارٹی مجھے لگتا بی جی پی سے ہوں بی جی پی میرا رازنٹیک پلیٹ فرم ہے ہم اس کا استعمال ہمیشہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ اور ابھیان کے ساتھ جڑے ہیں لیکن بی جی پی کے لوگ بھی آپ کی یوہ وہینی سے ڈرتے ہیں نہیں ایسا نہیں یہ کوئی اس سے ڈرنے کے آسکتہ نہیں ہے کسی کو اس سے ڈرنے کے آسکتہ نہیں اور اتنا ڈرتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے کیس درج کون کروائے گا کس کی ہمت ہے ایسا نہیں آپ کو لگتا ہے جو لوگ پورے پردیس کے اندر ہندوں کے خلاف تمام جھوٹے مقدمے بنا رہے ہیں وہ ہندی آوانی کے کارے کرتا ہوں کوئی کیوں چھڑیں گے سب کس خلاف کریں گے اگر کوئی غلط کر رہا اس کی خلاف کریں گے اس لیے کہ ان کے نیتا یوگی عادت ایسا نہیں میں کسی غلط بیکتی کا وچاؤ نہیں کرتا غلط بیکتی بچاب نہیں کرتے آپ نہیں کتائی نہیں کرتا ہوں چلیے میں اس کا ثبوت بھی آپ کو دے دیتا ہوں یہ بارہ نومبر دوہزار آٹھ کا میرے پاس آپ کا بیان ہے ممبئی کا جو ایٹی ایس ہے جو آتنگباد کے کیسز کی جانچ کر رہا تھا اس کو آپ نے دھمکی دی آپ نے کہا ہمت ہے تو گورکپور کے ویدھائک کو ارسٹ کر کے دکھا میں نے کہا ایٹی ایس ممبئی اس کے دورا جھوٹے بیان دیے جا رہے تھے کانگریس اور یو پی سرکار کے دباؤ میں انہوں کے دورا جھوٹے بیان پرساریت کیے جا رہے تھے پہلے انہوں نے گورکپور کے پہلے ایم پی کا نام لیا پھر ایم ایل ای کا نام لیا مجھ سے ٹیلی فون سے بات چیت کی گئی میں نے کہا اگر تمہارے پاس کوئی ساکھ سے ہے تو لے کر کیا یہ آپ کا سواگت ہوگا لیکن اگر راجنیتک دباؤ میں ایٹی ایس اپنی بھومکاک سے اتر راجنیتک پراغ رہت کے تحت کارے کرے گا تو پھر دوسرے طریقے سے بھی سواگت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ آپ نہ کسی قانون کو مانتے ہیں نہ کسی ایٹی ایس کو مانتے ہیں نہ کسی انکوائری ایجنسی کو مانتے ہیں نہ پولیس کو مانتے ہیں میرا بھارت کے سمیدھان پر پٹوڑ بسواث ہے بھارت کے قانون پر بسواث ہے اور نسپکس ایجنسیوں پر میرا پورا بسواث ہے لیکن راجنیتک پراغ رہ کے تحت اگر کوئی کارے کرے گا جبرن کسی نردوس کو پھنسانے کا پریاس کرے گا تو مجھے لگتا ہے کہ تب ہم لوگوں کو پھر اس کا پرتکار کرنا ہوگا اور انیائے کے خلاف بولا جانا چاہیے انیائے کے خلاف بولنا تو ٹھیک ہے آپ بول رہے ہیں یہاں بھی لیکن لوگوں کو پھڑکانا یہ اس کا حصہ ہے پبلک اگر انیائے کے خلاف نہیں بولے گی تو مار دی جائے گی جس پرکار کسیتیاں ہیں جہاں پر قانون کی بیوستہ پوری طرح دھست ہو چکی ہو وہاں پر آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ ان کی بات کوئی سنوائی کرے گا لیکن یہ تو صحیح ہے کہ گورک پور میں آپ کی دہشت ہے کوئی آپ کے خلاف بول نہیں سکتا کوئی دعصات نہیں ہے بھائیک میں نے سنا آپ نے باس پھوڑ ہندو منچ بنایا ہے نہیں ہم لوگ دیکھیں ہر جاتی کے لوگوں کو ہم لوگوں نے وہاں سنگرکشن دیا ہے آپ اسٹن یوپی میں لگ بک چھپن گاؤں ہیں بن ٹانگیا گاؤں بنے گرام ہیں آزادی کے سرسر سرسوں کے بعد بھی ان لوگوں کو مت دینے کا دھکار نہیں ہو پایا ہے بنیادی سویدہوں سے بنچت ہیں ان کے بیچ میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں ان کا ہم لوگوں نے ان بپریت پرستیتیوں کے بعد بھی دھمانتر نہیں ہونے دیا ہے ہم وہاں پر بھارت نیپال بارڈر پر تھارو جنجادی کے بیچ میں ہم لوگ کارے کر رہے ہیں ہم لوگ پورے نیپال بارڈر پر آئی ایس آئی اور ماؤوادین کی گدبدیوں کو ہم لوگ روک رہے ہیں اگر یہ سب کرنا پاپ ہے تو پاپ بار بار ہوں گے اور برابر کریں گے ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں جب آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں سر جہاں پہ آپ کے اوپر چارجز کی بات آتی ہے آپ کہتے ہیں آپ کو بھارت کے سمویدان پر پورا وشواس ہے پھر وہیں پہ آپ کنڈیشنل انسا کی بات کرتے ہیں تو اگر بھارت کا ہر یوک اس سے پریرے تو جائے اپنی بدھی کے ساپ سے کہ سارا لیگل سسٹم بیکار ہے تو ایسے تو پھر سارا سمویدان کا کیا ہونے کا فائدہ ہے دیکھیں لوگتانترک آندولن کرنا اور لوگتانترک طریقے سے اپنی بات اور اس پرکار کا آندولن کرنا اس دیش کے پرتیک ناکری کا عدیقار ہے اور اس کو کرنے کا مجھے لگتا ہے کہ اتر پردیش جیسے راجی میں آپ کیا یہ امید کرتے ہیں کہ وہاں کا ساسن یا وہاں کا کوئی پرساسن کسی گریب کسی کمجور یا کسی پیڑیت بیکتی کی آواز کو سن رہا ہے وہاں پر اگر لوگ آندولن نہیں کریں گے جنتہ کی بیچ میں سڑکوں پر نہیں اتریں گے تو کیا کریں گے اس کے بات ہنسا کی بات ہو رہی ہے نا ہنسا کی بات تب جب اگلا پکٹی ہنسا کر رہا ہو اور کانون چپچا بیٹھ کر کے تمہ ساتھ دیکھ رہا ہو تو اگلے بیکتی کو اس کا پہلے اپنی سرکسہ کرنی چاہے تب اس کے بات پھر کانون کو دیکھنا چاہے یوگی جی ماتما گاندھی کے دیش میں ہنسا کی بات کرنا گاندھی جی نے سکھایا تھا نا انچن کرو پردرشن کرو دھرنا دو ہاتھ مت اٹھاؤ گاندھی جی کی بات ان مانویے سمبیدنا اور سمبیگوں کے لئے ہے جن کے اندر سچ مچ مانویے گون ہو مانو اگلا پکس ہو اس کے سامنے کیا جا سکتا ہے جہاں پوری دانویی دوست پرپرتی بھری ہوئی ہو اس کے خلاب لڑنے کے لئے تو آخر بیکتی کو کسٹو ان کو دھیان آکرشت کرنے کے لئے ان کی کمبو کرنی نندرہ کو ٹھیک کرنے کے لئے کسٹو کرنا پڑے گا وہی ہوتا ہے آپ اس کو نہیں مانتے گاندھی جی کہتے ہیں کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر دو میں نے کہا مانو ہوگا تو مانیں گے دانو ہوگا تو نہیں مانیں گے یہاں سیکنڈ رو میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کو سب سے پہلے اپنی رکشہ کرنی چاہیے اور اس کے لئے اگر وہ کانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو وہ صحیح ہے دیکھیں یہ دیش کال اور پرستیتی پر نرفر کرتا ہے وہاں کی پرستیتی کیسی ہے وہاں کا دیش اور وہاں کا کال کیسا ہے اس پر نرفر کرے گا مجھے لگتا ہے جب اتر پردیش جیسی استطیتیاں پیدا ہو جائیں گے تو لوگوں کو وہاں پر کسٹو کرنا چاہیے ہاتھ پی ہاتھ دھرا رہنے سے اچھا ہے یا پرتاڑت ہونا اپمانت ہونا بار بار کٹنا اور اس طریقے سے جو چیزیں ہو رہے ہیں اس پرکار کی گھٹناوں کو ہونے سے اچھا ہے کہ جوردار پرتکار کرنے کے لئے تیار کریں کیونکہ یہ سریر آپ کا تبھی تک ہے جب تک اس سریر میں پرتیرودک چھمتا ہے جس دن پرتیرودک چھمتا سماپت ہو جائے گی اس سریر رگن ہو جائے گا اور پھر اسمیں سماپت بھی ہو جائے گا اس لئے اسمیں سماپت ہونے سے بچنا ہے تو اس پرتیرودک چھمتا کو اپنے اندر بنانی کی تیاری کریں یوگی جا آپ تو یوپی کی سرکار کو دھمکی دے رہے ہیں یوپی کی سرکار کو دھمکی نہیں دے رہا ہوں میں میں ان کو سلاحہ دے رہا ہوں اور سلاحہ بھی تو اچھے لوگوں کو دی جاتی ہے وہاں سلاحہ دیں تو کس کو دیں پانچ پانچ لوگ مکھے منتری بنے بیٹھے ہیں کس کو دیں ایک بیکتی ہوتا تو ایک بیکتی کو کوئی سلاحہ دے وہاں پہ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ اتر پردیش میں جس طرح کے بیان بازی کر رہے ہیں اس سے سامپردائک ہنسہ بھڑک رہی ہے اس کی وجہ سے مضبفرنگ میں دنگے ہوئے اس کی وجہ سے سہارنپور میں دنگے ہوئے میں رہتا گورکپور میں ہوں مضبفرنگر دوسرے کونے میں پڑھتا ہے میں ایک اور بات بتاؤں گورکپور اور پوروی اتر پردیش میں ایک بھی دنگے نہیں ہوئے ایک بھی دنگا نہیں ہوا اور وہاں پر کوئی مسلمان یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان کا اتپیڑن ہو رہا ہے اگر وہاں ہندو سرکشت ہے تو مسلمان بھی سرکشت ہے لیکن پسیمی اتر پردیش میں اگر ہندو سرکشت نہیں تو مسلمان بھی سرکشت نہیں ہے کیونکہ تالی ایک حادثے نہیں وجہ گی بہت سنکھیک سماج سرکشت ہو جائے گا تو الفسنکھیک اپنے آپ سرکشت ہے لیکن یوگی جی بھگوان محویر کے دیش میں بھگوان بدھ کے دیش میں ہنسا کی بات کرنا ہاتھ اٹھانے کی بات کرنا ہم کب کر رہے ہیں ابھی تین دیر سے کر رہے ہیں نہیں میں سمرتن نہیں کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سامنے والا بیکتی دانوی پربڑتی کا ہے تو بھئی دانوں کے ساتھ تو دانوں جیسا بیوہار تو کرنے کی تیاری کرنی پڑے گی مانوں کے روپ میں آرہا ہے اس کو گلے سے بھی لگائیے ہم نے جاتی مات مجھف کے آدھار پر بھید بھاؤ کا میں بالکل بھی روتی ہوں آپ اثر کریں گے گورکپور میں اجاڑے جا رہے ہیں مسلمان بارہ گاؤں کے مسلمان جہاں پہ منی موڈی جی کی ریلی کرائی تھی ہم لوگوں نے تئیس جنوری کو اور وہاں کا پرساسن ریلی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا سب مسلمان میرے سامنے سویم آئے کہ صاحب آپ ہمارے بیچ میں کروائیے ریلی میں نے کہا کیوں تو اس لئے کیونکہ ان کو اجڑنے سے میں نے بچائے تھا آخر یہی تو مولایم سنگھ کی آدھو یہ نترتوکی پارٹی کی سرکار ہے یوپی میں یہ لوگ تو ان کو اجڑ رہے تھے اب آپ ٹھیک بات کریں بہت دیر بعد نہیں بہت دیر کے بعد نہیں جو سچ ہوگا میں وہ بولوں گا لیکن اگر آپ بٹالہ ہاؤس کانٹ کا سمرتھن کریں گے اس دیس میں ایراک کے اندر آئیس آئیس جو کچھ کر رہا ہے اس کا سمرتھن بھارت کے اندر کریں گے دین مارک کی گھٹنا کو لے کر کے بھارت کے اندر ہندو بیعپاریوں کی دکانوں کو جلائیں گے توڑ فوڑ کریں گے میانمارک کی گھٹنا کو لے کر کے آجاج میدان کی گھٹنا دورا کر کے سہی دسماروں کو توڑیں گے تو بھئی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے وے ہم بھی نہیں بیٹھیں گے اس کا موتوڑ جواب دہا پر کریں گے میری طور آئی یہ ہے کہ موتوڑ جواب دینے کے بجائے سب کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کرنے چھے یہ ہماری سنکرتی ہے ہم نے کہا نا پیار سے تو ہم کاریک کاریک کری رہے ہیں اور کاریک کرنا سکھا بھی رہے ہیں لیکن اگر نہیں مانیں گے تو پھر اگلا سٹیپ تو کچھ ہوگا پیار کے بعد کا اب اگلا سٹیپ چھوڑ دیجئے میں نے آپ سے بہت سارے سوال پوچھے ہیں اور آپ نے بے باقی سے بڑے کھل کر جواب دیئے ہیں ہم ایک بریک کے لکھیں گے اور بریک کے بات سنیں گے آپ کے عدالت میں آج کے جج جانے مانے پترکار ونوت شرمہ کا فیصلہ آج کے مقدم ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہم نے مقدمہ چلایا گورکپور کے مہنت گورکپور کے سانسد یوگی آجتنا اکبر یوگی آجناس نے ہم نے ہر طرح کی سوال پوچھے لف جہاد کے بارے میں پوچھا ان کے اوپر چل رہے کرمینل کسیس کے بارے میں پوچھا ان کے بھڑکانے والے بھاشنوں کے بارے میں صفائی مانگی اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کے جج ونوت شرمہ کے فیصلے کا جب میں مہنجی کو سن رہا تھا تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہاں کیوں آئے ہیں یہ تو خود چلتی پھرتی عدالت ہے یہ اپنے من کی کرتے ہیں یہ ممبر پارلمنٹ ہے جہاں پر قانون بنتا ہے لیکن ان کے اپنے قانون ہیں جو ان کے علاقے میں لاغو ہوتے ہیں اور کوشش ان کی یہ ہے کہ اور علاقوں میں بھی اب لاغو ہوں من جی آپ سنیاسی ہیں اور آپ دیکھنے میں اور برا سے برا اور پینے سے پینے سوال کے بعد بھی آپ موسکراتے تھے اس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ بہت سندر ہے آپ کی راجنیتی نے گرد کروٹ لے لی اور اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ الیکشن ہٹ پھیلا کے جیتے جا سکتے ہیں دیش ہٹ پھیلا کے نہیں چلا جا سکتے ہیں اور جو ماننی پردھان منتری آج کے دن سوچ رہے ہیں کہ اس دیش کا وکاس ہوگا مانجی پارلمنٹ کے بھیتر اس سرکار کے پاس ایک ستھائی مضبوطی ہے ایک مضبوط سرکار رہی ہے لیکن جب تک ہمارا سماج مضبوط نہیں ہوگا کہیں وکاس نہیں ہوگا اور اس کی مضبوطی کے پورک ہیں ہندو اور مسلمان سکھ اور عسائی ان کو ہم کو ساتھ لے کے سمجھا کے چلنا ہے آپ سے نویدن یہ ہے اور بڑکی ڈائریکشن ہے کورٹ کا کہ آپ ان لوگوں کی بھی نمائش کریں مسلمانوں کی اور ہندووں کی جنہوں نے صحیح میں پیار کر کے شادی کیے ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر ظلوس میں چلے تاکہ پتا چلے کہ کیا چیز آپ کے لحاظ سے غلط ہے اور کیا صحیح ہے تھانیہ بھائی اس امید کے ساتھ اس وشفاس کے ساتھ کہ یوگی آدھتنات سب کو ساتھ لے کر کے چلیں گے بھارت کی جو سنسکرتی ہے شانتی کی سنسکرتی ہے پیار کی سنسکرتی ہے نفرت کی نہیں ہے امید یہ کریں گے کہ یوگی آدھتنات اس سنسکرتی کا پالند کریں گے لوگوں کا بھلا کریں گے ممبر آف پارلمنٹ کے طور پر اپنے دائیٹر کا نروہ کریں گے آج کا مقدمہ یہی ختم کرتے ہیں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی شخصت کے ساتھ تب تک لیے نمسکار